دیکھیں یہاں پر آپ کو بلکل شادین جیسی بریانی گھر میں بنانی ہے اور بہت جلدی سے بنانی ہے نہ ہی میرینیٹ کرنے کا جنجٹ اور بہت خوشبودار مسائلے سے تیار کی ہے ہم نے بریانی جو آپ فٹا فٹ سے بنا سکتے ہیں چاہے آپ کو کتنی بھی جلدی ہو بہت جلدی سے بن جاتی ہے بہت ہی ایزی ہے اور دیکھنے میں کتنی خوشنما ہے یہ ریسیپی ضرور کریں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیں السلام علیکم سب سے پہلا یہاں پر ہم نے گیس کے اوپر ایک برطن رکھ دیا ہے کوئی بھی کھلا برطن اور ہیوی بیس کا برطن نیل لیں اور اس کو گیس پر رکھ دیا ہے اس میں ڈالیں گے ہم 250 ایمل اوئل اوئل گرم ہونے کے بعد یہاں پر ڈال دیں گے ہم دو بڑے پیاس جس کو ہم نے سلائز کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے پیاس کو یہاں پر ہم گرلن کر لیں گے بہت زیادہ ڈال نہیں کرنا ہے اس کو لائک گرلن کرنا ہے پیاس یہاں پر دیکھیں یہاں پر لائک گرلن ہو گئی ہے تو اب اس میں سے تھوہا سا پیاس ہم نکال لیں گے تھوہا پیاس ہم نے نکال لیا ہے باقی اس میں ہی رہنے دیا ہے دو سے تین ٹیبر سپون یہاں پر ہم آئل نکال لیں گے جو کہ ہم اوپر سے رہ لیں گے جس سے بریانی کا ذائقہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس میں کچھ کھڑے گرام مسالے جس میں ہم نے تھوڑی سی لیے ہے ہم نے کالی میٹ جو کہ پندر سے بیس دانے ہیں دو سے تین تیز پات کے پتے تین سے چار سری منسٹی کے ٹکڑے ہیں ون ٹیسپون لیا ہے زیرہ یہ ڈال دیں گے و ٹیسپون لساندرک کا پیسٹ اچھی طرح سے بھونیں گے اس کو لساندرک بھون جانے کے بعد یہاں پر ڈال دیں گے ون کیجی چکن جو ہم نے دھو کر اس چینل میں لکھ لیا ہے جس کو فریم ہائل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے دو منٹ کا فرائے کر لیں گے جب کچھ در چینج ہوئا ہے چلی اس میں ڈالتے ہیں کچھ مسالے ایک ٹیسپون دھنیا پاوڈر دیر ٹیسپون لیاں گلال میش پاوڈر بلچہ اپنے ٹیسپون لیاں گلال میش پاوڈر بلچہ اپنے ٹیسپون لیاں کم زیادہ کر سپتے ہیں ہاف ٹیسپون خلدی پاوڈر اور ڈیر ٹیسپون ڈال دیں گے اس میں نمک دو ٹیسپون ڈال دیں گے یہاں پر ہوم میٹ بریانی مسالہ جو کی ہماری ریسپی چینل پر ہے اس کا لینک آپ کو ڈسکرپشن موس میں مل جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس گھر کا مسالہ نہیں ہے تو آپ یہاں پر مارکیر کا مسالہ لے سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ڈال دیں گے سب ہی چیزوں کو ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر دیں گے موسیقی دہی دہی اگر آپ کب سے دیکھیں گے تو یہ ڈیر کپ دہی جس وقت پر آپ دہی ڈالیں تو اس وقت پر گیسپون ڈال دہی اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے گیسپون ڈال دہی میڈیم کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے میڈیم پر اسے پکوے دیں گے پانس آس آد میٹا جاتا کی چکن گل نہیں جاتا ہمیں پورا ٹینڈر نہیں کرنا ڈال دہی پانی پانی لیٹر کاری 3 ڈیٹر ڈال دیں گے 2 ٹیسپون ڈال دیں گے ڈال دیں گے ڈال دیں گے پانی ڈال دیں گے 1 kg پانی 1 kg یہاں پر اس کو ہم نے ڈیڑا گھنٹے کے لئے بھگو دیا تھا اور اس کا پانی ہم نے یہاں نکال دیا ہے اب اس کو ہم ڈال دیں گے پانی کے اندر چاول کو یہاں پر پانس سے چھ منٹ اولنے دیں گے ہائی فلیم پر بنا ڈھرگیا اور ایک بار اس کو یہاں پر اس طریقے سے چلا دیں گے تاکہ نماز اچھی طرح سے اس میں مل جائے چاول پڑیانی کے لئے یہاں پر سات منٹ سے آٹھ منٹ تک ہم چاول کو ڈالتے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں چھ منٹ چاول کو ڈالا ہے چاول یہاں پر ڈال چکے ہیں کیس کو بن کر دیں گے اور یہاں پر اس کو ہم چھان لیں گے چاول کوئل ہو چکے ہیں تو یہاں پر ہم نے لیا ہے سو گرم آلو بخارہ جو گندھی میں قریب پندرہ سے بیس ہیں یہاں پر ہم نے بھگو دیا تھا قریب آدھا گھنٹہ پہلے اب اس میں ڈال دیں گے ہم 1 ٹی سپون بھر کے چاٹ مسانہ آدھا کپ پانی یہاں پر ہم نے لیا تھا یہ پانی اس میں ہی چھوڑ دیں گے اچھی طرح سے اس کو مل س کریں گے اب یہاں پر لیا ہے ہم نے دو ٹاماتا جس کو ہم نے سلائس کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے چار ہری ملچے لیا ہے جو موٹی کاٹ لیا ہے یہ بھی ڈال دیں گے ایک موٹھی ہارا دھنیا اور ایک موٹھی پودینہ لیا ہے یہ بھی ڈال دیں گے جس کو موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے پودینہ کو ہم نے کٹنے ہی کیا ہے صرف اس کی پتیوں کو علے لگیا ہے ہمارے گھر میں تو یہ پرسنلی سب کو ہی پسند آتی ہے بہت زیادہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسی بھی کیسی لگیے چیزو کو مکس کر دیا ہے اور جو دہی تھی اس میں بھی ہم نے یہاں پر کرا ڈال دیا ہے تو یہاں پر ہم نے اورنج فروٹ کلر یہاں پر ملا دیا ہے شکر کو میڈیم فلیم پر پکتے ہوئے 6-7 ملٹ ہو گیا ہے پانی کافی حد تک سوک چکا ہے اس میں اور تیل جو ہے سیپریڈ ہو چکا ہے یہاں پر لو کر دیں گے جو دہی میں ہم نے کلل ملا کر رکھا تھا وہ اس پر اس طریقے سے پھیلاتے ہوئے ڈال دیں گے ہروں کو ساتھ جو ہم نے مسالہ ملا کر رکھا تھا ٹرماتر اور پدینے کے ساتھ میں یہ ڈال دیں گے پھلاتے ہوئے ڈالیں گے پانی پانی سا اس کا ہم نے بچا لیا ہے چاول کوئل کر رکھے تھے وہ ڈال دیں گے اب جو اویل ہم نے نکال کر رکھا تھا وہ اس میں ہم اس طریقے سے پھیلاتے ہوئے ڈال دیں گے پیاس جو بچا کر رکھا تھا وہ بھی ڈال دیں گے جو آلو بخارے والا بول دھام مارا ہم نے وہ بھی اس میں پرٹ لیا ہے کلر والے بول میں تاکہ سارا کلر ہمیں مل جائے تھوڑا بہت بھی کوئی بھی چیز زائے نہیں جانے چاہیے تو اس لئے ہم نے سب ہی چیزوں کو اچھے سے استعمال کر لیا ہے کے بلی سپون یہاں پر کیوڑا ووٹر لیا ہے یہ ڈال دیں گے اب اس پر ایک کپڑا لگائیں گے یہاں پر ہم کپڑے کا دم دیں گے اس پر لیٹ کو کور کر دیں گے چاروں کونوں کو فولڈ کر دیں گے لو فلیم پر پکنے دیں گے ساں سے آٹھ میرٹ یا فیر دس میرٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد گیس کو بند کر دیں گے یہاں پر پھول کر دیں گے مزیدار بہت جھٹ پٹ بننے والی بریانی پندرہ میرٹ گیس کو بند کر ہوا گئے ہیں اور بریانی یہاں پر دم میں آ چکی ہے چمچے کو نیچے لے آتے ہوئے یہاں پر اسے کھول لیں گے مسالہ بریانی بن کر یہاں بلکل تیار ہے نہ ہی میرینیٹ کرنے کا جنجٹ نہ ہی آپ کو بہت دیر لائیں گے جلدی سے بن جائے گی مسالے کے ساتھ اور بہت ہی لا جواب جب آپ اسے گھر میں بنائیں گے تو ایسا لگے گا جیسے آپ کے گھر میں دیکھ اتری ہے تو ریسی پی ضرور ٹرائے کریں آپ کو ویڈیو کیسے لگا ہمیں ضرور بتائیں اپنے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں ہم سے اسی طریقے سے ڈڑے رہے ہیں اللہ حافظ